السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مہناز امائن بی بی ایم پی ہائی سکول پروڈوی آپ تمام طلبہ اور طالبات کا آج کے آن لائن کلاس میں استقبال کرتی ہوں اساتحہ کے نام ہم رہبر ہیں ہمیں راستہ دکھانا ہوگا ہم رہبر ہیں ہمیں راستہ دکھانا ہوگا ہم رہنماں ہیں ہمارے ساتھ زمانہ ہوگا ہائی پاس اپنے ہتوڑا علم کا ہائی پاس اپنے ہتوڑا علم کا تراش کر پتھروں کو ہیرہ بنانا ہوگا عزیز بچوں آج ہم بھاپ کی چوری ڈراما کی دوسری نشست لے کر حاصر ہوئے ہیں امید کہ آپ پہلی نشست کو اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوں گے بھاپ کی چوری نشست دو عزیز بچوں پہلی نشست کا مختصر خلاصہ پیش کرتی ہوں آپ کو تو پتا ہے یہ دونوں دوست ہیں چھتری والا اور ڈبل روٹی والا ان دونوں کی گفتگو پڑھ لیتے ہیں دیکھئے چھتری والا کیا کہتا ہے آپ نے صحیح کہا لیکن اچھے موسم میں کس بھلے آدمی کو یہ خیال نہیں آتا کہ بارش سے بچنے کے لیے چھتری ٹھیک کرا کے رکھ لے اور پھر جاڑے میں چھتری کا کرے بھی کیا آج کل میں آواز لگاتا ہوں ٹوٹی پھوٹی چھتری ٹھیک کرا لو تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں بے وخوف ہوں دیکھئے روٹی والا کیا کہتا ہے روٹی والا لیکن بھائی روٹی تو ہر موسم کی ضرورت ہے جاڑا گرمی برسات اس کے بغیر تو کام چل ہی نہیں سکتا چھتری والا تو یوں کرو کہ مجھے آدھی روٹی دے دو تو ڈبل روٹی والا کیا کہتا ہے نہیں بھائی یہ کیسی بات کرتے ہو تم یہ پوری لے لو اپنے پانچ پیسے بھی اپنے جیب میں رکھ لو میرا سارا مال بک چکا ہے اب میں اتنا برا نہیں ہوں کہ اپنے دوست کو اتنی روٹی بھی نہ دے سکوں ڈبل روٹی والا تاج جب سے کیا ہے تاج جب ان کو وہ روٹی سیکھنے کی بات ہو رہی ہے تاج جب سے وہ کیسے ہوتل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ کنجوز پیسے بغیر جھوٹا چمچہ تک پہنچنے نہ دے گا چھتری والا اس سے پوچھے گا کون ادھر دیکھو ڈبل روٹی کو پتیلی کی بھاپ کے پاس لے جاتا ہے اس بھاپ سے میری ڈبل روٹی میں کس کا مزہ آئے گا خرمے کا مزہ آ جائے گا چھتری والا ڈبل روٹی کو بھاپ پر سینک رہا ہے اتنے میں ہوتل کا مالک باہر نکلتا ہے آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے چھتری والا ڈبل روٹی کو موں میں رکھنے کے لیے لے جاتا ہے ہوتل والا کیا کرتا ہے اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اسی طرح چھتری والے اور ہوتل والے میں کیا ہوتی ہے تو تمہیں میں ہوتی رہتی ہے تب ہی چند لوگ جب آ جاتے ہیں تو ڈبل روٹی والا کہتا ہے کیوں نہ استاد کو ہی پنچ بنا دے وہ صحیح فیصلہ کریں گے ہوتل والا ہاں انہیں پنچ بنا دو چھتری والے سے ہم اپنے معاملے میں استاد کو پنچ بنا رہے ہیں تمہیں منظور ہے پچھلی نشیس نے ہم یہاں تک پڑے تھے اب آگے چلتے ہیں آج کی نشیس شروع ہونے سے پہلے سبق میں آنے والے نئے الفاظ کے معنی جان لیتے ہیں الفاظ اور معنی دیکھئے پہلا کیا ہے خورمہ خورمے کے معنی گھی میں بنا ہوا گوشت کا سالن دوسرا ڈاکہ ڈاکووں کا حملہ پنچ اس سبق میں پنچ کس کو بنایا گیا ہے استاد کو بنایا گیا ہے استاد کیا کریں گے فائسلہ کرنے والا پنچ کی معنی کیا ہے فائسلہ کرنے والا چوہتا کیا ہے ہنگامہ ہنگامہ کے معنی شورش سینکھ سینکھ کے معنی گرمی تپش خنک بجنے کی آواز خورمہ یہ خنک یعنی بجنے کی آواز اب آج کی نشیست میں دیکھتے ہیں پنچ کیا فائسلہ کرتے ہیں دیکھئے ہم ڈراما کر رہے ہیں اسی لئے پردہ ہٹتا ہے کیا منظر دکھائی دے رہا ہے آپ کو پردہ ہٹنے کے بعد یہاں اسطاد بیٹھے ہیں یہاں پر چار کردار ہیں اسطاد بیٹھے ہیں ادھر چھتری والا کھڑا ہے ادھر ہوتل والا کھڑا ہوا ہے اور چھتری والے کا دوست دبل روٹی والا بھی ادھر بیٹھا ہوا ہے آج تو فائسلہ ہونے والا ہے ان دونوں کے بیچ میں فائسلہ ہوگا کون فائسلہ کریں گے اسطاد فائسلہ کریں گے آپ اپنی نسابی کتاب اٹھا سکتے ہیں اور نسابی کتاب میں دیکھئے آگے کیا ہوتا ہے دیکھئے چھتری والا خفا ہو کر میرے پاس ہے ہی کیا کسی کو میں پنچ بناوں کیا فرق پڑتا ہے اسطاد کرسی پر بیٹھ کر اونچی آواز میں کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ یہ کیا ہنگامہ ہو رہا ہے اس بدتر میزی کے پیچھے کون بدماش ہے ہوتل والا چھتری والے کو پکڑ کر کون بدماش ہے چھتری والے کو پکڑ کر کس کے سامنے اسطاد کے سامنے لاتا ہے اسطاد چھتری والے کو اوپر سے نیچے تک دیکھتا ہے چھتیاں بناتے ہوں ہاں تو بھائی چھتری والے پہلے تم سناو یہ خصہ کیا ہے دیکھئے چھتری والا کیا کہتا ہے چھتری والا گھبراتے ہوئے کیوں وہ ڈر گیا ہے سرکار ہوا یہ کہ میں یہ غریب آدمی ہوں آج میرا دھندہ خراب رہا میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا تو ڈبل روٹی والے دوست نے مجھے یہ ڈبل روٹی دے دی خالی ڈبل روٹی میں کوئی مزا نہیں ہوتا اس کے یہاں خورمہ پک رہا تھا پتیلی سے گرم بھاپ نکل رہی تھی تو کیا بول رہا ہے چتری والا میرا بیپار نہیں ہوا آج میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے اسی لیے میرے ڈبل روٹی والے دوست نے مجھے روٹی دے دی یہ روٹی کیا ہے خالی روٹی یعنی سوکھی روٹی مزا نہیں رہتی اسی لیے میں نے کیا سوچا کہ خورمے کی بھاپ میں سیکھ لیتا ہوں خورمے کی بھاپ نکل رہی تھی میں نے سوچا کہ اپنی روٹی اس بھاپ پر رکھ دوں اس کا مزا کچھ بدل جائے گا جب میں روٹی کو بھاپ پر سیکھ رہا تھا تو یہ صاحب نکل آئے اور مجھے پکڑ لیا کہنے لگے تم نے میری بھاپ چُرائی ہے اس کے دس پیسے دےو کتنے پیسے دو دیکھو یہ دس پیسے ہیں دیکھئے اب استاد ہوتل والے سے پوچھتا ہے تم نے دس پیسے مانگے تھے اس سے دیکھئے ہوتل والا کیا جواب دے رہا ہے استاد یہ بھاپ ہے نا جو برطن سے نکل رہی ہے یہ بھاپ میرے خرمے کی ہے دیکھئے وہ کیا جواب دے رہا ہے یہ بھاپ میرے خرمے کی ہے اگر میں گوشت خرید کر اسے نہ پکاتا تو بھاپ نکلنے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا اگر یہ سمجھتا ہے کہ خرمے کی بھاپ استعمال کے لائق ہوتی ہے تو پھر اس لائق بھی ہے کہ اس کے خیمت ادا کی جائے کیا کہہ رہا ہے اگر یہ بھاپ استعمال کے لائق ہے تو اس لائق بھی ہے کہ اس کے خیمت ادا کی جائے دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے استاد ٹھیک ہے ہوتل والا بہت خوش ہو جاتا ہے کیونکہ وہ سوچتا ہے کہ اس کا فیصلہ کیا ہے اس کی طرف ہو رہا ہے استاد چھتری والے سے تم کو میرا فیصلہ تصنیم کرنا پڑے گا یعنی خبول کرنا پڑے گا وہ سر ہی لاتا ہے جی ہاں اور ہوتل والے سے اور تم ہوتل والا آپ کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا ہم دونوں کو تصنیم کرنا پڑے گا کون ہیں یہ دونوں ہوتل والا اور چھتری والے کو ان دونوں کو جو بھی فیصلہ استاد کریں گے اس کو تصنیم کرنا پڑے گا دیکھئے استاد پھر چھتری والے سے تمہارے پاس کچھ پیسے ہیں چھتری والا میرے پاس صرف پانچ پیسے ہیں دیکھئے میں نے سکھا آپ کو پانچ پیسے کا سکھا بتایا ہے اس کے پاس پہلے بھی آپ نے پڑھا آئے کہ اس کے پاس پانچ پیسے تھے استاد لاؤ پانچ پیسے کافی ہیں جلدی نکالو چھتری والا جیب سے سکھا نکالتا ہے آگے دیکھیں گے کیا ہوتا ہے چھتری والے سے یہ سکھا اس سل پر اچھا لو یعنی اس سکھے کو میں نے صرف سکھا بتایا ہے اس کے پاس تو پانچ پیسے تھے چھتری والا سکھا اچھالتا ہے جس سے سکھے کی خنک خنک یعنی بجنے کی آواز خنک سنائی دیتی ہے دیکھئے سنائی دی ایک دفعہ اور کیا کہہ رہے ہیں استاد ایک دفعہ اور چھتری والا پھر سکھا سل پر بجاتا ہے دیکھئے اب وہ ٹاس کر رہا ہے یہ سکھا ہوا میں اڑ رہا ہے اور آپ کو اب سکھے کی آواز بھی سنائی دے گی کوئنڈ راب ساون یعنی سکھے کی خنک بھی سنائی دے گی استاد ہوتل والے سے سنی تم نے سکھے کی خنک آپ کو سنائی دی خنک اسی طرح ہوتل والے کو بھی وہ سکھے کی خنک سنائی دی ہوتل والا اقرار سے سر ہلاتا ہے استاد کرسی سے نیچے اترتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے یہاں کون یہ استاد ہے اور یہ ہوتل والا استاد نے کیا پوچھا سنائی دی تم کو خنک اس نے کہا ہاں مجھے خنک سنائی دی تو اب فیصلہ سنانا ہے تو استاد اٹھ کر فیصلہ سناتے ہیں میرا خیال ہے کون بات کر رہے ہیں استاد میرا خیال ہے چھتری والے نے ہوتل والے کے خرمے کی بھاپ کو غلط طریقے سے لیا ہے یہ سراسر بے ایمانی ہے کھلی ہوئی چوری ہے ہوتل والا خوش ہو کر استاد زندہ بعد کنارے لگاتا ہے کیوں فیصلہ اس کی طرف ہو رہا ہے اس لیے وہ کیا کہتا ہے یہ کیا ہے غلطی ہے کہ انہیں بغیر پوچھے کہ اس نے کیا کیا روٹی سیکھ لی تو کیا کر رہا ہے دیکھو ہوتل والا زندہ بات کنارہ لگا رہا ہے تو استاد اس کو کیا کہہ رہے ہیں ڈانٹ کر ٹہرو ابھی نہیں میں سمجھتا ہوں کہ باب کی خیمت پیسے سے ادا نہیں کی جا سکتی کیونکہ پیسہ تو خرمے کی خیمت ہے پیسہ کس کی خیمت ہے خرمے کی خیمت ہے بھیڑ سے مخاطب ہے ہو کر یعنی جو لوگ جماعت تھے سامنے ان سے مخاطب ہو کر کیوں ہے نا بہت سی آواز ہے بلکل ٹھیک یعنی پیسہ کیا ہے خرمے کی خیمت ہے یہ باب کی خیمت نہیں ہے استاد خرمے کی باب کی خیمت پیسے کی کھنک سے ادا کی جا سکتی ہے جو چھتری والا ادا کر چکا ہے دیکھئے کتنا بہترین فیصلہ کیا ہے استاد نے کیا کہا دیکھو خرمے کی باب کی خیمت پیسے کی کھنک یعنی جو آواز جو کھنک پیسے کی سنی تھی ہوتل والے نے وہ اقرار کیا تھا کہ ہاں میں نے سنا ہے اس باب کی خیمت کیا ہے وہ پیسے کی کھنک ہے ادا کی جا سکتی ہے جو چھتری والا ادا کر چکا بولتے ہو اس نے خیمت ادا کر دی ہے سل پر بجا کر پیسے کی یہ خنک تمہارے خرمے کی باب کی ہے دیکھئے کیا کہہ رہے ہے یعنی یعنی جو خنک تم نے کان سے سنی تھی پیسے کی خنک وہ خرمے کی خیمت ہے جس طرح خرمہ پتیلی میں رہا اور باب اس روٹی میں چلی گئی اسی طرح اس سکھے کی آواز تمہارے کانوں میں جا چکی ہے آواز تمہارے کانوں میں رہے گی اور سکھا کہا رہے گا چھتری والے کے جیب میں رہے گا دیکھیں کتنا برترین فیصلہ کا ہے جیسے کہ خرمے کی باب روٹی میں چلی گئی اور خرمہ کہا رہ گیا پتیلی میں رہ گیا اسی طرح سکھے کی آواز ہوتل والے کے کانوں میں چلی گئی اور سکھا چھتری والے کے جیب میں رہ گیا اسی طرح اس سکھے کی کھنک خرمے کی باب کی خیمت ہے کتنا بہترین فیصلہ کیا ہے استاد نے یعنی ڈراما ختم ہو رہا ہے استاد زندہ بعد سب لوگ جہاں وہاں موجود تھے اور شور سب کہتے ہیں استاد زندہ بعد اور ڈراما یہی پر ختم ہوتا ہے سمجھ میں آیا آپ کو ڈراما کس طرح استاد نے فیصلہ کیا ہے یہ ڈراما یہی پر ختم ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے اب ہم اس سبخ میں آنے والے مشق اور خوائد کے متعلق معلومات حاصل کریں گے اب تھوڑے سوال جواب ہم نے ایک مارکس کے سوال گزشتہ نشست میں پڑے تھے اب تفصیلی جواب پڑیں گے پہلا سوال اس سوال کا دو یا تین جملوں میں جواب لکھئے آپ اپنی آپ کاپی اور پین اٹھا لیجئے آپ لوگوں کو یہ سوال جواب لکھ لینا ہے پہلا سوال کیا ہے دیکھئے سوال چھتری والا پنچ کے سامنے اپنا خصہ کس طرح سناتا ہے کیسے سناتا ہے جواب دیکھئے چھتری والا گھبراتے ہوئے سرکار ہوا کے لیے کچھ نہیں تھا تو ڈبل روٹی والے دوست نے مجھے ایک ڈبل روٹی دے دی خالی ڈبل روٹی میں کوئی مزہ نہیں ہوتھا اس کے یہاں خرمہ پک رہا تھا پتیلی سے گرم بھاپ نکل رہی تھی میں نے سوچا کہ اپنی روٹی اس بھاپ میں رکھ دوں اس کا مزہ کچھ بدل جائے گا جب میں روٹی کو بھاپ پر سینک رہا تھا تو یہ صاحب نکل آئے اور مجھے پکڑ لیا کہنے لگے تم نے میری بھاپ چرائی ہے اس کے دس پیسے دو یہ تھی چھتری والے کی فریاد کس سے سنا رہا تھا استاد سے آپ نوٹ کر لیجیے سوال جواب پہلے سوال کا جواب اب دیکھتے ہیں دوسرا سوال کیا ہے دوسرا سوال فریاد تو ہو گئی اب کیا ہے استاد مخدم کا فیصلہ کس طرح کرتے ہیں جواب سنیے پنچ استاد نے یہ فیصلہ سنایا کہ جس طرح خورما ہے وہ خورما پتیلی میں رہا اور بھا پیس روٹی میں چلی گئی اسی طرح یہ سکہ چھتری والے کے پاس ہے لیکن اس کی آواز بھی تمہارے کانوں میں جا چکی ہے آواز تمہارے کانوں میں رہے گی اور سکہ کہا رہے گا چھتری والے کے پاس لکھ لیجی آپ بہوال مطن ان جملوں کی وضاحت کیجئے یہ جملہ آٹھویں جماعت کی نسابی کتاب نو بہار عدب کے سبخ بھاپ کی چوری سے لیا گیا ہے یعنی آپ کی کتاب سے لیا گیا ہے یہ جملہ کس نے کہا یہ جملہ دبل روٹی والے نے ہوتل والے سے کہا اور ان لوگوں سے جب وہاں موجود تھے جب چھتری والے اور ہوتل والے میں دس پیسے کے لیے تقرار ہونے لگی تھی لکھ رہے ہیں آپ دوسرا سوال دیکھئے کیا ہے دوسرا سوال آپ کا فیصلہ آخری ہوگا جو ہم دونوں کو تصنیم کرنا پڑے گا آپ کو اسی طرح لکھنا ہے جواب میں یہ جملہ آپ کی نسابی کتاب نو بہار حق ہیں جس کے ڈراما نگار احسان الحق ہیں اب لکھئے اس جملے کو ہوتل والے نے استاد سے اس وقت کہا جب دونوں نے مل کر استاد کو اپنا پنچ بنا لیا تھا لکھا ٹھیک ہے وہ تھے سوال جواب اب ہم کچھ سرگرمیا کرتے دیکھئے دیکھئے ایک پہلی سرگرمی کیا ہے ان جملوں کو پڑھئے اور غور کر کے بتائیے صحیح ہے یا غلط پڑھئے آپ لوگ آپ مارک کیجئے اور ایک ایک سوال کو ایک ایک مارک دیجئے پہلی کیا ہے آپ کو تھوڑا وقفہ دیتی ہوں میں ٹھیک ہے آپ دیکھئے پہلا کیا ہے کیا چھتری والے کا خورمے کی بھاپ کا فائدہ اٹھانا درست ہے کیا تھا آپ کے لحاظ سے صحیح تھا یا غلط میرے لحاظ سے تو یہ غلط ہے ہوا تو مفت کی ہے مگر خورمہ تو ہوتل والے کا تھا چھتری والے کو تھوڑی اجازت لے لینی چاہیے تھی دوسرا کیا ہوتل والے کا چھتری والے سے پیسہ مانگ ٹھیک ہے یہ بھی غلط ہے تیسرا دیکھئے کیا استاد کا فیصلہ صحیح تھا بلکل صحیح تھا ڈبل روٹی والے نے چھتری والے کی مدد کی کی تھی صحیح جواب آپ کو کتنے مارکس آئے آپ ادھر مارک کر لیجیے آپ دوسری سرگرمی دیکھئے ان الفاظ میں سے بے میل لفظ کی نشان دہی کیجئے بے میل پہلا میں آپ کے لئے کرتی ہوں یہ کیا ہے پہلا چھتری والا کیلے والا ڈبل روٹی والا ہوتل والا ہمارے ڈرامے میں کتنے کردار تھے اور اس میں کتنے کردار ہیں اس میں جو ڈرامے میں کردار تھے وہ تین ہیں یہاں پہ جیسے کہ چھتری والا ڈبل روٹی والا ہوتل والا کہیں بھی ہم نے ڈرامے میں کیلے والے کا کردار نہیں پڑا تو ہمارے یہ کیلے والا کیا ہے بے میل جواب ہے یعنی اس میں میچ نہیں ہوتا کیلے والا یہ باقی کے تین آپ کیجئے آپ کو تھوڑا وقفہ دیتی ہمیں ٹھیک دیکھیں دوسرا کیا ہے یہ بازار گرمی بارش جاڑا گرمی بارش جاڑا یہ تینوں کیا ہے موسم ہے بازار کیا ہے یہ جگہ کا نام ہے تیسرا دیکھ خورمان ڈبل روٹی شاہی ٹکڑا کھنک خورمان ڈبل روٹی شاہی ٹکڑا کھانے کی چیزیں ہیں کھنک کیا ہے آواز ہے بجنی کی آواز اب یہ دیکھ تخلص لخب اسم جمع خطاب آگے ہم گرامر میں یہ سب پڑھیں گے ابھی تخلص لخب خطاب یہ کیا ہے اسم خاص کی خسم لکھ لیے جے آپ لوگ ہم آگلی سرگرمی کی طرف چلتے ہیں پہلے دو لفظوں میں جو تعلق ہے اسی کے مناسبت سے جوڑ لگائیے پہلا میں آپ کے لئے کرتی ہوں دیکھئے پہلا کیا ہے خورمہ کہاں پر ہے پتیلی میں ہے تو سکھا کہاں ہوگا جیب میں اب یہ کنگاما کے معنی کیا ہے شورش کھنک کھنک کے معنی بجنے کی آواز علم کیا ہے خاص نام کو علم کہتے ہیں عرف گھریلو یعنی پیار سے پکارنے کا چھوٹا سا نام رحم دل کی زد کیا ہے بے رحم سخی کی زد کیا ہے کنجوس لکھ لی جی آپ یہ ساب اب ہم خوایت کی طرف چلتے ہیں آج ہم اس میں خاص کے بارے میں پڑھیں گے اس میں خاص پراپر ناؤن کو کہتے ہیں پراپر ناؤن کیا ہے اسی طرح اس میں خاص کسی خاص چیز جگہ یا شخص کے نام کو کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں اس میں خاص کسی خاص چیز جگہ یا شخص کے نام کو کہتے ہیں جیسے محمود میسور تاج محل ہمالیہ وغیرہ اب دیکھیں گے اس میں خاص کی کتنے خسمیں ہیں اس میں خاص کی کتنے خسمیں ہیں چھے خسمیں ہیں کیا ہے وہ پہلا علم خطاب تخلص لخب اور کنیت یہ اس میں خاص کی چھے خسمیں ہیں آپ لکھ لیجیے یہ نوڈ بک میں اب ہم پہلا دیکھئے علم یہ کیا ہے وہ اس میں خاص ہے جو کسی خاص شخص یا چیز یا جگہ کا نام ہو جیسے فائزان لکھنو جمنا ہمالیا وغیرہ آپ کو یہاں دو تصویریں دکھائی دے رہی ہیں یہ کون ہے یہ لڑکا ہے یہ ایک پہاڑی کی چوٹی ہے ہمیں اس کا نام پتہ نہیں ہے ابھی تک تو یہ کیا ہو گئے اس میں عام ہو گئے اب یہ لڑکے کا کیا نام ہے دیکھتے ہیں کیا نام ہے اس لڑکے کا یہ فائزان ہے کیا ہے اس کا نام فائزان تو فائزان کیا ہو گیا اس میں خاص اب یہ کیا ہے ہمالیا یہ چوٹی کا نام کیا ہے ہمالیا ہمالیا بھی کیا ہے اس میں خاص ہے دوسرا خطاب وہ اس میں خاص ہے جو سرکار یا دربار کے طرف سے کسی خدمت کے سلے میں دیا جائے جیسے بھارت رتن پدم شری پدم بھوشن وغیرہ دیکھئے یہ بھارت رتن آوارڈ ہے محترم اے پی جے عبدالکلام صاحب کو بھارت رتن آوارڈ ملا تھا کیوں ملا تھا وہ ہم آگے دیکھتے ہیں آپ یہ سب لکھتے جائیے اپنی بک میں تیسرا تخلص تخلص وہ چھوٹا سا نام جو شاعر اپنے کلام کے آخری شعر میں استعمال کرتا ہے جیسے میر اغبال فانی فیض غالب وغیرہ آپ ایک نشان دیکھ سکتے ہیں اوپر آپ دیکھئے غالب کا پورا نام کیا ہے محمد صد اللہ خان مرزا غالب اتنا بڑا تو نام ہے شاعر یہ پورا نام تو استعمال نہیں کر سکتے اسی لیے دیکھئے اس شعر میں شاعر اپنا چھوٹا سا نام استعمال کرتے ہیں کیا ہے وہ شعر ہائے اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے کہتے ہیں کہ غالب کہہ انداز بیان اور تو غالب کیا استعمال ہوا ہے یہاں پر غالب کا یعنی جو شعر جس میں شاعر اپنا چھوٹا سا نام استعمال کرتے ہیں اس کو مختہ کہتے ہیں آپ نے سنا ہوگا ترانہ سارے جہاں سے اچھا یہ ترانہ اس سارے جہاں سے اچھا کا آخری شعر ہے اس میں بھی اقبال نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے اقبال کو ہی محرم اپنا نہیں جہاں میں معلوم کیا کسی کو دردے نہیں ہمارا اب دیکھئے لخب لخب وہ اس میں خاص ہے جو کسی خاص وصف کی وجہ سے مشہور ہو وصف کے کیا معنی ہیں وصف کے کیا معنی ہیں وصف یعنی خوبی یعنی اگر کسی خوبی کی وجہ سے انہیں کچھ لخب دیا جاتا ہے جیسے کلیم اللہ یہ کس کے تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو خدا سے کلام کرتے تھے اسی لئے انہیں کلیم اللہ پکارتے تھے زبی اللہ یعنی اسمائل رضی اللہ تعالی خدا کی رحم زباہ ہونے کے لئے تیار ہو گئے ہیں انہیں زبی اللہ کا لخب ملا تھا اسی طرح کہ لخب ہمارے دنیای کارناموں پر بھی دیے جاتے ہیں جیسے دیکھیا بابا میسائل وغیرہ یعنی میسائل مان مہترم ایپیجی عبدالکلام صاحب کو میسائل مان کہتے تھے کیونکہ انہوں نے اگنی پرتھوی ایسے بہت سے میسائل بنائے تھے عرف وہ چھوٹا سا نام ہے جسے گھر والے یا لوگ پکارتے ہیں یعنی پیار سے پکارتے ہیں جیسے منی چھوٹو نتھو پیارو افو وغیرہ اب یہ پیاری سی بچی کو دیکھئے اس کا پورا نام کیا ہے افیفہ مریم ہے اسے پیار سے گھر میں کیا پکارتے ہیں افو پکارتے ہیں یہ چھوٹا سا نام جو پیار سے گھر میں پکارتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں عرف کہتے ہیں کنیل عربی ترس کا وہ نام جس میں پہلے ابو ام اب بنت پایا جائے اب جیسے ابو طالب ام مریم بنت ہوا وغیرہ ابو ابو کے معنی والد کے ام کے معنی کیا ہے والدہ ابن یعنی بیٹا مریم کیا بیٹا بنت ہوا اب گھر کا کام لکھ لیجی آپ سب تفصیلی یعنی کیا لکھنا ہے تفصیلی جواب لکھنا ہے پہلا سوال کیا ہے آپ اپنے اون سینٹنس میں بھی لکھ سکتے ہیں دوسرا کیا ہے دیکھئے اس میں خاص کی چھ خسم اور ان کی تعریف لکھ ہو سکے تو آپ چار دوست جو خریبی رہتے ہیں مل کر یہ ڈراما کرنے کی کوشش کی دیئے آپ اپنا کردار چن لیجئے چار کردار چن لیجئے اور آپ ڈراما بھی کیجئے اسی کے ساتھ آج کی ایک کلاس ختم ہوتی ہے اور آپ کی اردو زبان اول نساب کتاب نو بہار عدب کا چھتا سبق بھاپ کی چوری کی دوسری نشست بھی مکمل ہوتی ہے میں مہناز میں آپ سے رخصت کی زبان لگو مسیس رخصت بیار بیار رخصت